دوستو اگر آپ بھی رویت شرمہ اور سورے کمار یادف کو بہترین کھلاری مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو راجستان کے خلاف میچ سے پہلے ممبئی کی ٹیم میں ہوا بڑا بدلاف ممبئی کی ٹیم کے کپتان بنے رویت شرمہ تو وہیں سورے کمار یادف کی ہوئی ٹیم میں انٹری جیہا دوستو بلکل صحیح سونا اپنے راجستان اور ممبئی کے بیچ کھیلے جانے والے مہا مقابلے سے پہلے ممبئی کی ٹیم میں کافی بڑا بدلاف دیکھنے کو مل گیا اس دوران ممبئی کی ٹیم کے کپتان ہاردک پانڈیا کو کپتانی زیادہ کا رویت شرمہ کو کپتان بنائے گیا تو وہیں سورے کمار یادف کی ٹیم کے اندر ایب انٹری ہو چکی ہے آخر کار راجستان کے خلاف میچ سے پہلے ٹیم کے اندر اچانک سے کون سے بڑے بدلاف ہوئے یہ تو آپ کو بتائیں گے ساتھ میں پوری پلائنگ گلائیو ان کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو جاننے کیلئے ویڈیو کو پورا اند تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے رویت شرمہ جسپریت بمرا اور سورے کمار یادف اور ہاردک پانڈیا میں سے کونے مہان کھلاڑی اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے آئی پیل دوزار چوبیس کے اب تک دس میچ کھیلے جا چکے ہیں جہاں پر چینی کول کھاتا اور راجستان دونوں میچ میں جیت کے ساتھ سب سے آگے چل رہی ہے تو وہیں ممبئی دلی اور لکھنو کی ٹیم اپنا کھاتا کھولنے میں بھی اسمرت رہی ہے ایسے میں اب ممبئی کی ٹیم میں کافی بڑا بدلاف دیکھنے کو مل سکتا ہے آپ کی جانکاری کے لئے بتا دے ممبئی کی ٹیم کا اگلے میچ اپریل کو سوموار کے دن آئی پیل کے چودوے میچ کے دوران راجستان کے خلاف ہونے والا ہے جو ممبئی کی ٹیم کا ان کے گھر پر وانکیٹ اسٹیڈیم پر پہلا میچ ہونے والا ہے آپ کی جانکاری کے لئے بتا دے راجستان کی ٹیم کی کپتانی سنجو سینسن کرنے والا ہے جن کی کپتانی میں راجستان میں دونوں میچ اپنے نام کرے ہیں تو وہیں ممبئی کی ٹیم کی کپتانی ابھی تک ہاردک پانڈیا نے کی تھی جن کی کپتانی میں ممبئی کی ٹیم نے دونوں میچ میں ہار کا سامنا کر دیا اور سب سے خراب پردرشن کی الے گینب میچ سے پہلے کافی بڑا بدلاف دیکھنے کو ملا ہے جیہاں دوستوں دراصل میڈیا ریپورٹ کے انسار پتا چلا ہے کہ ممبئی کی ٹیم منیجمنٹ اب ہاردک پانڈیا کی کپتانی سے کافی زیادہ نراش ہے کیونکہ ہاردک پانڈیا نے دونوں میچ کے اندر اپنا خراب کپتانی کی ہے اور کچھ ایسے فیصلے لی ہیں جس کے بعد ٹیم میں کافی زیادہ بھوال مچ گیا ہے اور ممبئی کی ٹیم کے لیے ہار کا مکھے کارن بھی بنے ہیں جہاں پر ہاردک پانڈیا کا میچ کے دوران کپتان کے طور پر منمانی کرنا مکھے کارن بتایا گیا ہے ساتھ میں اپنے پورو کپتان اور سینئر کھلاڑی روحید چرمہ کے ساتھ گلت طریقے سے بیوہار کرنا بھی بتایا گیا ہے ایسے میں اب خبر سامنے آ رہی ہے کہ ممبئی انڈینز کا ٹیم منیجمنٹ ہاردک پانڈیا سے کافی زیادہ کھوا ہو چکا ہے اور اب راجستان کے خلاف میچ سے پہلے ہاردک پانڈیا کو ٹیم سے کپتانی سے ہٹا کر روحید چرمہ کو دوبالہ سے کپتان بنائے جانے پر ویچار ہو رہا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو پانڈیا کو ماتر ایک آل راؤنڈر کے طور پر ٹیم میں کھیلنے کا موقع ملے گا حالانکہ ٹیم کے اندر دوسرا بڑا بدلاو سورے کمار یادف کو لے کر سامنے آ رہا ہے دراصل سورے کمار یادف چوٹ کے چلتے پچھلے کچھ سمیں سے باہر چل رہے ہیں ایسے میں اب خبر سامنے آئی ہے کہ سورے کمار یادف کو ٹھیک ہونے میں دو سے تین دن کا سمیں لگے گا ایسے میں اگر میچ سے پہلے سورے کمار یادف پوری طریقے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ان کی پلینگ 11 میں شامل کیا جائے گا انیتھا ان کو ایک اور میچ کا آرمب دیا جا سکتا ہے جس کے چلتے اب ٹیم کی پلینگ 11 بدل چکی ہے جس میں ممبئی کی ٹیم کی طرف سے روہیت شرما اور عشان کشن اوپن کر سکتے ہیں جہاں پر روہیت شرما ٹیم کے کپتان ہوں گے تو وہیں مدی کرم میں تلک ورما سورے کمار یادف اور ہاردک پانڈیا کو کھیلنے کا موقع ملے گا ساتھ میں ٹیم ڈیویٹ کھیلتے دکھائے دیں گے اس کے علاوہ پیوش چاولا اور شمز مولانی کو بھی کھیلنے کا موقع ملے گا ساتھ میں گینداز کے طور پر جس پرید بمرا گیرال گویٹ جی اور ماب کا پلینگ 11 میں کھیل سکتے ہیں تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے ممبئی کی ٹیم راجستان کے خلاف میچ میں جیت درج کر پائے گیا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ ڈاکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد